جی اسلام علیکم پیارے دوستو تارک عباس عباس ریبٹ فارم والا کچھ دوستو کے اسرار پہ ویڈیو بنائی ہے انہوں نے کہا تا کیجی آپ لوگ جو انگورہ کی اول ہے آپ لوگ کس طریقے سے ان کو سیف کرتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں سردیوں کا موسم ہے اور ابھی پشاوریں اچھوکے اچھی خاصی سردی ہیں یہ پانچے مہینے تو ہم بالکل جو ہے ریبٹ کے جو اول ہے وہ ٹرم نہیں کرتے بریڈنگ سیزن بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے بال خود وہ فیمل جب بنیز دے رہی ہوتی تو نوچ لیتی ہے نکال دیتی ہے گرمیوں کے دنوں میں تقریباً یہ چھ مہینے یا سات مہینے آپ کر لیں اس میں سے تقریباً دو بار ہمیں اول جو ہے ان سے حاصل ہو جاتی ہیں کیونکہ آگے جا کے پھر بریڈنگ ٹائم قریب ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فیمل ریبٹ سے سپیشلی جو ہے وہ اول جو ہے وہ اس کی ٹرمنگ نہ کریں میل سے یہ ہوتا ہے کہ ہم تقریباً سال میں تین سے چار مرتبہ ہم اس کے بال ٹرم کر سکتے ہیں یہاں پہ اور ابھی چونکہ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا کیونکہ بریڈنگ سیزن ہے اور موسم بھی ایسا ہے کہ ہم جو میل ہے اس کے بال بھی اس موسم میں ٹرم نہیں کرتے لیکن جو ہمارے پاس سیپ پڑے ہوئے تھے وہ کچھ دوستوں کی سرار پہ وہ میں دکھا دیتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے ہم کرتے ہیں یہ کچھ ہم نے پیک کی ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم الگ الگ کلر کو الگ الگ ہی پیک کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ کلر ہے یہ بلیک میں ہے اور یہ گولڈن کلر میں ہے تو ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم ہر کلر کو جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے جو ہے ہم اس طریقے سے صرف اس کو پیک کرتے ہیں الگ الگ طریقوں سے یہاں پہ اچھے جناب یہ فلاسٹک ہیں ایزیلی آپ کو کسی بھی بک شاپ سے مل جائے گا کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو اگر میں سمپلی الپاؤز میں آپ لوگوں کو بتا سمجھا سکوں تو آپ کو سو ڈیڑھ سو روپے میں اس کا ہاپ پیکٹ مل جائے گی جو میرے خیال میں اس میں ہنڈر سے زیادہ جو ہے یہ پیکٹ ہوں گے بہت ایزی ہیں سٹیکرز والے ہوتے ہیں آپ اس میں آرام سے جو ہے بال رکھ دیں یہ سٹیکر کل بھی سکتا ہے اور یہ دوبارہ پیکٹ بھی ہو سکتا ہے مطلب اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے اس کو اس طریقے سے رکھیں گے تو ایک تو بال جو ہے اس کے اندر مٹی نہیں جائے گی گرد وغیرہ نہیں جائیں گی بالوں کا جو کلر ہے جو کالٹی ہے وہ خراب نہیں ہوگی اسی اچھا یہ آگے جا کے انشاءاللہ ایسے بہت سارے اسپیرمنٹس اس کے اوپر ہو رہے ہیں ہم لوگ یہ آئے سے اور بہت سارے دوست ہیں جو ان کے اوپر اپنی مدد آپ جو ہے کچھ اسپیرمنٹ کر رہے انشاءاللہ آنے والے کچھ سالوں میں جو گورنمنٹ اور پاکستان نے بھی یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ انشاءاللہ اس سے شالز بنیں گے اور انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جائے گے انشاءاللہ کیونکہ جس طریقے سے جس تیزی سے پاکستان میں پچھلے دو سالوں میں انگورہ کی مارکٹ بڑی ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے تو اس سے پاکستان میں ایک بہت اچھا جو بزنس ہے وہ ڈیولپ ہو گئے انشاءاللہ اور اس میں سے دو تین طرح کے جو فائدے ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو جو ہے ملیں گے اس سے اول حاصل کیا جا سکتا ہے یہ ایک فائدہ ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس کے یورین اور اس کی جو مینگیا ہے اس کے اوپر اسپیرمنٹ کر رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی ایک آدھے سال میں جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا جو اس کا ویسٹ ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ بھی ہمارا کام آئے گا جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو بھائی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ کیتوں میں جو اس طرح کی وہ ہم ڈالتے ہیں یوریا وغیرہ ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے مقابلے میں جو اس کا یورین ہے اور جو اس کی مینگیا ہے یہ اچھا کام کرے گی لیکن اس کے اوپر ابھی کام ہو رہے انشاءاللہ آنے والے ایک آدھے سال میں جو ہے اس کا وہ